جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے اوپن ہائمر جو فیلم ہے اس کے اوپر مجھے میرے ذہن میں تھا یہ ٹاپک کافی سمیں سے تھا اوپن ہائمر کے اوپر نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ مجھے ان بومز وغیرہ کے پر بات کرنی تھی مشروع کلاوٹس کے پر بات کرنی تھی میں نے کئی دفعہ بہت دفعہ یہ بات کومنٹس وغیرہ میں بھی لکھی ہے میں نے ویڈیوز میں بھی بات کی ان بومز کے بارے میں اس کے لئے پلاننگ ہو رہی ہے اس کے لئے بہت کچھ ہو رہا ہے فیوچر ہے فیوچر میں یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے جو یہ بہت ساری چیزیں اکثر میں بات کر رہی ہوتی ہوں کہ ایک سمیں آنے والا ہے ان بوم کا سمیں جو ہوگا یا اگر ان بوم نہ بھی ہوں تو ان ویپنز جو ہیں وہ اس طریقے یعنی کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیوکلیر سے ریلیٹڈ ہونے والی ہیں کئی ساری نیوک ٹیک جو ہے نیوک ٹیک نیوک ٹیک وغیرہ یوز ہونے والی ہیں آنے والے سمیں میں ابھی حال میں ہی دونوں فیلم جو ہیں ایک ساتھ آگے پیچھے ریلیز ہوتی ہیں میں یہاں پر نیومرالوجی کے اوپر نہیں جاؤں گی کہ ایک کس جلائے دوہزار تئیس کیا بنتا ہے وہ آپ کو خود بھی دیکھ لیجئے گا آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پر جو سٹرینگ چیز ہے کہ ایک فلم ریلیز ہوتی ہے جو ایک پلاسٹک کی ڈال کے اوپر ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ریل دنیا کو ایکسپلور کرتی ہے اور جو وہ ریل دنیا کو ایکسپلور کرتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ریل دنیا کیسی ہے اور میں نے باربی کی اوپر ابھی ویڈیو کی اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا جا کی دیکھ لیجئے گا ایک طرف وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو ایکسپلور کریں آپ دیکھیں حقیقت کیا ہے دوسری طرف یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب آنے والی حقیقت آپ لوگوں کی یہ ہے یہ فلم یہاں پر بائیو پک یہاں پر اوپنہائمر کی اوپر زندگی میں کسی بھی سامنے پر کبھی بھی بن سکتی تھی آگے پیچھے ایک ساتھ یہ فلم کا آنا اور یہ فلم کی کوئی اتفاق نہیں ہوتی ہے چیزیں اتفاق نہیں ہوتی ہیں یہاں پر ایکچلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا بھی فیوچر کیا ہے یعنی آنے والے سامنے میں کیا ہے اکثر یہ چیزیں نا نوولز میں فلمز میں گانوں میں کئی ساری جگہوں پر دکھائی جاری ہوتی ہیں بتائی جاری ہوتی ہیں آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ایونٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو بتایا چلتا ہے اچھا اس فلم میں اس فلانا ڈھمکانا مووی یا سیریز یا گانے کے اندر کچھ دکھا تھا اچھا وہ اس طرف ہنٹ کر رہا تھا تو یہ یہاں پر اس وقت ایک بہت بڑا ہنٹ ہے یہ کیوں یہ حرکت کرتے ہیں یہ ان کا بیلیف ہے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ہم پاپ کرنے سے پہلی ہم بتا دیں اچھا ہم اس کو نہ بعد میں ایکسپلین کروں گے اس چیز کو چلے رہنے دے یہاں پر ابھی ہم اوپن ہائیمر ہی کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ ایک تو پہلی بات ہے آپ کا فیوچر ہے آنے والے میرا حال سے دس سال کے اندر اندر ہی آپ لوگ آج جو بھی کیا ہے جو بھی سال چل رہا ہے اس سال سے دس سال کو لگا لیجئے آپ این بوم کو بے شک نہ سہی لیکن این ویپنز کو یوز ہوتا ہوا شروع ہوتا ہوا دیکھنا شروع کر دیں گے جس سے لوگوں کی تبہائی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بم پھٹ رہے ہیں ایکسپلوجنز ہو رہے ہیں تبہائی جو بہت بڑے لیوی پر ہو رہی ہوتی ہیں جو ویپنز یوز کے جارے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ویپنز کس طریقے کی ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے ان کو اسی ایک کیٹیگری کے اندر ڈال دیا جاتا ہے چاہے وہ بیو ویپن ہو کوئی بھی ماس رسٹرکشن کا ویپن ہونا کسی بھی فارم میں اگر یوز کیا جائے وہ ہمارے پاس این کیٹیگری کے اندر ہی آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ تبہائی اور بربادی کے لیے ہوتے ہیں وہ تبہائی اور بربادی کے لیے کی جارے ہوتے ہیں تو یہ جو فیوچر ہے یہ آپ کے فیوچر کو یہاں پر انہوں نے پریڈکٹ نہیں کیا ہے یہ آپ کو اپنا پلان بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں اب یہاں پر یہ چیزیں سٹارٹ ہونے والی ہیں اب یہ ابھی تک اس طریقے سے اس لیول پر نہیں شروع ہوئی ہے لیکن اب یہ تبہائی کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ میں پہلے دن سے بول رہی ہوں کہ یہاں پر ان کو پاپولیشن کم کرنی ہے لوگوں کو کم کرنا ہے کیسے ہوگا تبہائی سے ہوگا بومز مار مار کے ہوگا یا پھر دوسرے طریقے سے ہوگا یا تیسے طریقے سے ہوگا پہ یہ چیزیں ہوں گی اب یہ جو پوری فلم ہے یہاں پر یہ ایک طریقے سے مرے حساب سے یہ ایک بہت بعدی آتنگواد کے اوپر یہ Fلم ہے یہ ایک بہت بڑا آتنگوادی ہے یہ یہ بندہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی کر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے بھائی یہ ایک فیزیسس تھا یہ ایک ہیرو تھا یہ ایک فلانہ تھا یہ ایک لوگوں کی جانے لیتے ہیں اب یہاں پر مجھے بتا ہے بھی کومنٹ سیکشن میں لوگ آجیں گے کہ مسلمان لوگ بھی لیتے ہیں آپ ان کو تو ہر وقت جسٹیفائی کرتی ہیں میری بات یہاں پر آپ غور سے سنیے یہ وہ یہ وہ انسان ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے یہ جانتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چیز تباہی لائے گی یہ تباہی کرے گی اور یہ زندگی کو دنیا کو لوگوں کو برباد کرے گی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کون ٹیرریسٹ ہوتے ہیں یہ جو ٹیرریسٹ آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے پردے کے اصل میں آتنگ بھی وہ ہوتے ہیں اصل میں آتنگ وہ پھیلاتے ہیں جو آگے سے آ کر ہوتے ہیں وہ پون ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں اس بندے نے بنایا اور اس پوری سچویشن کو یہاں پر انہوں نے کس طریقے سے cover کیا ہسٹری کے اندر وہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں یہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا ڈراما ہے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ آئنسٹائن کا اس چیز کو بنانے میں ہاتھ تھا آئنسٹائن کی مجھے ایک بڑی فیمیس سی ایکویشن تھی اس کو لے کر یہ وہ فلانا ڈھمکانہ لیکن آئنسٹائن نے اس پروجیکٹ میں پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا ایون کہ وہ بینگ بھی تھا اس پروجیکٹ کے اندر لیکن آئنسٹائن کے کہنے پر یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا جب جو ورڈ وار چل رہی تھی تب آئنسٹائن کو اللہ جانے کون سے زمانے سے کہاں سے پتا چلا کہ جرمن جو ہیں وہ شاید جو نازیز اور جرمنز ہیں وہ مل کر ایک نیوک ویپن تیار کر رہے ہیں جو یوز کیا جا سکتا ہے کسی کی بھی اگینسٹ تو یہ صاحب جو ہیں یہ لیٹر لکھتے ہیں سائن کر کر اور یہ بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارا نیوک پروگرام بھی ہے یہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دیر ہو جائیں اور ہمیں پتا نہ چلے یا ہم برباد نہ ہو جائیں تین سال ان کی ریکویسٹ کے تین سال کے بعد ہی ترنت اتنی امیڈیٹلی تین سال کوئی اس میں لمبا پیریڈ نہیں تھا اتنی بڑے پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے تین سال تو بہت چھوٹا پیریڈ تھا تین سال کے اندر اندر آج کی تاریخ کے حساب سے ون بلین سے اوپر کا یہ پروجیکٹ تھا یعنی آج کی کرنسی کے حساب سے ون بلین سے اوپر کوئی پروجیکٹ کو اپروول مل جاتا ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ بندہ آتا ہے یہ جو اوپن ہائمر ہے جو ایک انتہائی ایگوستک بندہ انتہائی زہریلہ ترین بندہ انتہائی سائیکو ترین بندہ یہ آپ کو پتا ہے جو اکثر یہ جو ہوتے ہیں یہ جو فیزیسسٹ ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سائنٹسٹ ہوتے ہیں یہ نارمل نہیں ہوتے ہیں ان کے جو دماغ ہوتے ہیں ان کے دماغ کھسک چکے ہوتے ہیں ان کے پاس سے وہ چیز ختم ہو چکی ہوتی انسانیت کیا ہے بس یہ لوگ جنون کے پیچھے پر جاتے ہیں ان کو ایک چیز کو اپسیشن ہو جاتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں کوئی چیز ایجاد کرنی ہے اور اس اپسیشن میں اتنے آگے تک چلے جاتے ہیں کہ یہ خود کی تباہی تو دور کی بات ہے لوگوں کو تباہ کرنے میں بھی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک نارمل اپسیشن ہوتا ہے ہم لوگ عام جیسے لوگ ہوتے ہیں چلے مجھے چھوڑ دیجئے آپ لوگ جو عام لوگ ہیں آپ لوگوں کو اپسیشن ہوتا ہے تو آپ کا اپسیشن کیا ہوتا ہے وہ آپ کو برباد کرتا ہے کچھ سیچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اس اپسیشن کی وجہ سے اردگرد کے لوگ بھی افیکٹ ہو رہا ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے سی سکیل پر ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی لوگ کہتا ہے ارے بھائی دیکھو پاگل انسان اس کی وجہ سے کتنی لوگ چلے گئے مر گئے یا نقصان ہو گیا لوگوں کو یہ ہو گیا سوری اب یہاں پر یہ ایک انسان جو اپسیشن قسم کا انسان ہے ان لوگوں کو اتنا ان کا دماغ کھسک جاتا ہے کیونکہ لوگ مستقل ایکی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں فیل ہو رہے ہوتے ہیں یہ اپسیشن ہو جاتے ہیں اب ان کو بس وہ چیز پوری کرنی ہوتی ہے اور جب یہ چیز پوری کر لیتے ہیں پھر یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے جب وہ چیز ہو جاتی ہے پھر ان کی جو اکل ہے وہ واپس آتی ہے اور پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں ہم سے تباہی کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر نا یہ نارمل چیز نہیں ہے اور یہ جو پورا سلسلہ تھا نا یہ جرمن والی جو انٹل تھی انتہائی فیکٹرین انٹل تھی یہاں پر جو ریٹ فائلز ہیں اس کے اندر یہ already information available بھی ہے کہ امریکہ نے یہ خود بنایا تھا یہ کوئی انٹل نہیں تھا کہ جرمنز بنا رہے تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے بنایا تھا نہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا انہوں نے جب بنا لیا تھا اور جب تباہی ہو گئی تھی دنیا کو یہ بتانے کے لیے اور دنیا کو یہ بے وکوف بنانے کے لیے اور دنیا کے سامنے اچھا اور معصوم بننے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ہم نے ڈر کے مارے اپنا نیوک پروگرام سٹارٹ کیا تھا کہ ہم سیف ہو جائیں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں کیونکہ جرمنز کچھ نہ کچھ کر رہے تھے یہ انتہائی بوگس اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے اکثر یہ جو بڑے بڑے کانٹ کی جاتے ہیں ان کو پھر اسی طریقے سے کور کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ ہم ذمہ دار تھے تو کیا کیا معصومیت کا لبادہ اڑا یعنی کور کیا اپنے آپ کو ایک فساد بنایا اور کہہ دیا ہم تو معصوم ترین لوگ تھے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ہمیں لگا تو ہم نے اس لیے سٹارٹ کر دیا اچھا ٹھیک ہے جرمنز جرمنز کر رہے تھے وہ فیل ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آئینسٹین نے بعد میں کہا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ لوگ فیل ہونے والے تھے اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لوگ نہیں سکسیسفل ہوں گی تو میں کبھی لیٹر بھی نہیں لکھتا اچھا وہ لوگ سکسیسفل نہیں ہوئے وہ لوگ فیل ہو گئے آپ لوگ سکسیسفل ہو گئے فلانا ڈھمکانا سب کچھ ہو گئے لیکن آپ کو کس نے کہا وہ جا کر آپ جپان میں ناغہ ساکی اور ہیروشیما پہ وہ جا کر جا کر پھوڑ دیں کس نے بولا آپ نے ایک چیز بنا لی آپ کی ایگو پوری ہو گئی اور یہاں پر یہ ایگو صرف اس چیز کی نہیں تھی کہ اس سے انسان کو ابسیشن تھا اس انسان کو یہ جو کیا نام ہے اوپنہائمر اس کو یہ ابسیشن بھی تھا کہ آئینسٹائن نے بات شروع سے بھی کہی تھی کہ یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے ہم اس طرح سے شاید بنانی سکتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے نیو کو تیار کر سکیں یا ہم اس طرح سے انرجی کو کر سکیں یا یہ ہو سکے وہ ہو سکے اس بندے نے یہ چیز اپنے اوپر لے لی تھی کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے ایگوستک قسم کے ہوتے ہیں جن کو نمبر ون پہ رہنا ہوتا ہے یا ان کو پروف کرنا ہوتا ہے اس نے ساری چیز کو آئینسٹائن کو پروف کرنے کیلئے یہ کام کر کے دکھایا ہے کہ میں کتنا میں کتنا آگے کا انسان ہوں میں کتنا بڑا انسان ہوں میں کچھ بھی اچیف کر سکتا ہوں وہ اکنی انسان میں ایک چیز آ جاتی کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ وہ چیز تھی کیونکہ یہ لوگ دونوں میرا خیال سے کوئی بیس پچیس سال پرانے کلیگز بھی رہے تھے انہوں نے ساتھ میں کام بھی کیا تو ان کا بڑا بڑا قسم کا ریلیشنشپ رہا تھا ان کے بیچ میں بہت زیادہ ریولی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اب دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے تھا اور یہ لوگ بہت کلوس فینڈ سے نہیں یہ لوگ کام ضرور کرتے تھے اور اس کام کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں اپنے آپس کا کمپیٹیشن تھا یعنی آئین سٹائن کو شاید اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا لیکن اس انسان کو یہ تھا کہ مجھے آئین سٹائن کو پروف کرنا ہے کہ میں آئین سٹائن سے زیادہ بڑھوں مجھے دنیا کو پروف کرنا ہے کہ میں یہاں پر زیادہ بڑھوں یہ اس اپسیشن کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا تھا یہ جو بائیو پکس وغیرہ ہوتی نہیں یہاں پر آپ اوپن ہائیمر کو لے کر ہیرو بنا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے جو جس نیے فلم بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں لوگوں کو اس انسان کے سٹوری کے ثرو انسپائر کروں تاکہ لوگ آگے جا کر فیزیسسٹ بنیں فلانا بنیں ڈھمکانا بنیں یہ کس طریقے کی انسپریشن ہے کون سی انسپریشن ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس طریقے کی خوفناک چیزیں بنائیں اور جو دنیا میں چھوٹا موٹا بھی پیس رہ گیا وہ برباد ہو جائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے پیسز پیسز ہو جائے اس پیس کے بھی یعنی یہ ایک انسان جا کر دنیا کا پہلا ایسا ویپن ایجاد کرتا ہے جس سے انتہائی تباہی ہوتی ہے اور آپ اس انسان کے سٹوری لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو آگے جا کر انسپائر کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ فلم کی بائیوپک بنائی ہے آپ یہاں پر ایک ایک آتنگ وادی کو ہیرو بنا کر پوری دنیا کو یہ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وائٹ واش کرنا ہے یہ ہوتی ہے مارکٹنگ یہ ہوتی ہے برے سے انسان کو لے کر اچھا سا بنانا اور یہ آپ لوگ انہیں بھی دیکھی ہوگی دنیا میں کسی بھی برے انسان کی بائیوپک آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں کیا ہوتا ہے اس کی مجبوریاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں اس کی سچویشن اس کا پوائنٹ ویو دکھایا جا رہا تو پھر سب لوگ کہتے ہیں ارے نہیں دیکھو بچارہ وہ ڈرگ لوڈ تو بچارہ ایسا اصل میں نہیں تھا ارے وہ ڈان تو اصل میں ویسا نہیں تھا ارے نہیں آپ ان کی ایمیج کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں سوفٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں ایک اور چیز ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں میں ہمیشہ یہ چیز بولتی ہوں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا ہیرو ہے وہ شاید سب کا ہیرو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کا ہیرو دوسرے کے لیے آتنگوادی بھی ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے ویلن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے کا جو دوسرے کا ہیرو ہے وہ آپ کے لیے ویلن یہ آپ کے لیے آتنگوادی بھی ہو سکتا ہے ہر انسان اپنی کہانی میں اپنی سٹوری میں ہمیشہ ہیرو ہوگا اور وہ بہت ہی بڑی چیز ہوگا لیکن دوسری کے سٹوری میں وہ کیا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سٹوری میں جو ہے سب کی سٹوری میں بھی اس کو وہی ہونا ہے یہ انسان جس نے یہ انونٹ کیا تھے کہ یہ اس پورے مینہیٹن جو پروجیکٹ تھا اس کو یہ لیڈ کر رہا تھا یہ ایک اس پوزیشن پر پہنچا اس پوائنٹ پر پہنچا آئنسٹائن نے اس کو یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ میں اس چیز کی حامی میں بھی نہیں ہوں کہ ہم لوگ اس طریقے کے کام کو کریں بھی کیونکہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے والے یعنی جب ہر کوئی کچھ بول رہا ہے کچھ بھی نہیں لیکن اس کو پروف کرنا تھا آئنسٹائن اس پورے پروجیکٹ سے بیند تھا لیکن آئنسٹائن کی کہنے پر شروع ہوا آئنسٹائن کی کہنے پر شروع ہوا اوپن ہائمن نے اس پروجیکٹ کو پوری جان دی پورا وہ بوم تیار کر کر رکھا اور پھر جو پریزیڈن تھا اس زمانے میں اس نے اپروفل دیا کہ جاؤ جا کر جپان میں یہ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم ٹرائے کرتے ہیں اور جا کر دنیا کی لاکھوں میں جانے ضائع ہو گئی اور آج کیا ہے کچھ بھی نہیں لوگ بول بھی نہیں رہے یہاں پر اس بندے کے اوپر فلم بنا کر اس کو ہیرو کا جا رہا ہے اس سمیہ کے پریزیڈنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہم نے آئنسٹین کو کیا سے کیا بنایا ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ریڈ فائل زہی سے باتیں ہیں ریڈ فائل آپ لوگ دیکھیں گے بھی نہیں کہ یہ چیزیں کور کرنے کیلئے کی جاتی ہیں یہاں پر یہ پورا جو ملبا انہوں نے جرمنز کے شولڈر پر ڈالا کہ نازیز کر رہے تھے تو ہم نے کر لیا اور اس پوری سیچویشن کی آئرینی دیکھیں آپ نے کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے یہ جو نیوک پروگرام سو کالڈ نیوک پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ جرمنز ان کو ڈر تھا کہ جرمنز ان کو برباد نہ کر دیں اور وہی اب نیوک پروگرام پوری دنیا کے یہ لوگ بند کرواتے پھرتے ہیں کیونکہ ان کو پوری نیوک ٹیک پر پورا کنٹرول چاہیے ان کو یہ ڈر تھا کہ دوسرا دیش ہم سے پاورفل ہو جائے گا اور ہمیں تباہ کر سکتا ہے تو ہم نے اپنی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے یہ نیوک پروگرام بنا لیا اور ہم نے بوم بھی بنا لیا اب اگر جب آپ نے بنا لیا اور دنیا جہاں کے باقی اور آٹھ دیشوں نے آپ کے ساتھ مل کر یعنی ٹوٹل نو دیشوں نے بنا لیا تو باقی دیشوں کو کیا یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ لوگ پاورفل ہو جائیں گے اور وہ لوگ بیچارے ان کے پر آپ کبھی بھی یوز کر لیں گے امریکہ آلریڈی یوز کر چکا ہے جپان کے اندر تو کیا لوگوں کو اس چیز کا ڈن نہیں ہے کیا ان کو اس چیز کا حق نہیں ہے یہ صرف آپ کا حق ہے کہ آپ ہی پاورفل ہوں گے اور آپ ہی دنیا کو لیڈ اور کنٹرول کریں گے ان سب نے یہ پوری ٹریٹیز سائن کر لی کہ بھائی اب ہم یہ کیونکہ اتنا خطرنا قسم کا بوم ہے تو ہم کسی کو بنانی کی اجازت اس لی نہیں دے رہے کیونکہ کسی ایسی دیش کے ہاتھ میں چلا گیا جس نے ایسی یوز کر لیا تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا پہلی بات یہ کہ امریکہ کونسا ایسا دیش ہے اس کے پاس کونسی بدھی عقل ہے کہ وہ اس نے یوز نہیں کیا اس نے بنایا اور اس نے بناتی ترنت جو ہے اس کو یوز بھی کر لیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی نو دیش جو ہیں نو دیش ایک تو ویسی نمبر نو پر لاکھ کر روک دیئے جو آلریڈی شیطان کا نمبر ہے کہ یہی نو دیش ہیں شاید انہی کے پاس عقل ہے اور یہ سوچ سمجھ کے یوز کریں گے اس میں سے سب سے پہلی اگزامپل ہی آپ کی ہے کہ آپ نے بینا سوچے جا کر جا کر جاپان پر یوز کر لیا چاہے کوئی بھی سیچویشن رہی ہو آپ کچھ بھی کر سکتے تھے اتنی بڑی چیز جو آپ کو پتا تھی جو اتنا زیادہ خوفناک جس کا تبھائی مچانے والی چیز تھی آپ نے یوز کر لی آپ کہنے کہ آپ کے پاس سکل ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو یوز کر سکتے باقی کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی دیش جو ہے وہ ایموشنل ہو کر کہیں کسی کو برباد نہ کر دے پھر ان کو بھی حق دو کرنے دو سب کو جاؤ سب کو بنانے دو نیوکلئر پاور بننے دو نیوکلئر پاور کرنے دو پھر ڈر کس بات کا ہے ڈر اس بات کا ہے کہ جو پاور ہے وہ لوز ہو جائے گی یہ میں ایک اگزامپل دیتی ہوں خاندان کی خاندان کا جو مکھیا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنی پاور بنائے رکھنے کے لیے سب پر روپ جمع کر رکھتا ہے اور ذرا سا اس کی اوپر کوئی نکل کر آنے لگے تو وہ اس کو دبانے کے لیے شریعت رچنے لگتا ہے کہ میری گدی یہی چیز آپ یہی سمیلر پیٹن جو ہے آپ پولیٹکس میں دیکھیں گے آپ فلم کے اندر دیکھیں گے جو ٹاپ پر ہوتے آپ وہاں دیکھیں گے پولیٹیشنز ہو گئے یہ ہو گیا فلانہ ہو گیا بزنس ہو گیا کوپریٹ ورڈ ہو گیا ہر جگہ آپ یہ چیز دیکھیں گے ٹاپ پر رہنے کے لیے آپ لوگ رولز کر دیتے ہیں یہ رولز اصل میں نہیں ہوتے یہ آپ کریٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پاور ہے سب کے ہاتھ میں پاور مل گئی تو ہم لوگ پاور لیس ہو جائیں گے ہماری کوئی ویلیو نہیں رہ گی یہی چیز ہے یہی پیٹن آپ کے اوپر یوز کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو پاور لیس رکھ کر آپ لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے رولز بنا کر اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں یہ یہاں پر یہ کیا کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہمارے لیے بڑی گرف کی بات ہے ہمارا دیش نیوکلئر پاور رکھتا ہے اور یہ رکھتا ہے وہ رکھتا ہے ہم دشمن کے لیے بڑے سٹرونگ ہیں فلانا ہے ڈھمکانا ہے جب آپ کے دوسرے پوری دنیا کے اور دیش جب یہ کرنا ساتے ہیں تو پھر آپ ان کو شرٹ ڈاؤن کس لیے کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ بھائی جو ہماری دھرتی ہے جو ہم کنٹین نہیں کر سکتے ہیں تنی ریڈیشن ہمارے پاور پلانٹس نہیں ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تم لوگ کیوں بنا رہے تھے اچھا چلو یو ایس نے بنا بھی لیا اس کے بعد اگدم سب شروع ہو گئے یو ایس کے فوراں بعد رشیا یوکے آیا اور پھر اگدم سے میرے خال سے رشیا یوکے فرانس کے فوراں بعد چائنا بھی آ گیا اور جیسی ان سب نے بڑے لوگوں نے فوراں بنا لیا اسی وقت ان سب نے بیٹھ کر یہ ڈیسائٹ کیا لاؤ ہم فوراں رولز بنائیں کیونکہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے ہم سے پاور چھن جائے گی تو لاؤ فوراں رولز بنا دو وہ انڈیا نے اور پاکستان نے تو خیر وہ سائن نہیں کیا تھا تو پھر بعد میں بنا لیا تھا اسرائیل نے بھی نہیں کیا تھا لیکن اسرائیل اس کے اندر اس لیے انکلوڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو یو ایس کا نیوکلئر ویپن ہے وہ ایکشلی اسرائیلی ان کرتا ہے جب یہاں پر آپ دیکھ لیجی کہ وہ نیچے بھی ہے سب سے وہ ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ وہ ٹاپ پر آل ریڈی ہیں یو ایس کی وجہ سے تو یہ پھر آپ کو پرابلم کیا ہے ورنہ یہی میرا سوال ہمیشہ جو ازادی ہوتی نا فریڈم اس کو لے کر بھی ہے کہ آپ لوگوں نے یعنی آپ لوگ ان جنرل پوری دنیا کے آپ لوگ اپنے اپنے دیشوں کے لیے جب ازادی مانگی تو اس میں آپ کا حق تھا ٹھیک ہے وہ ازادی کا آپ کا حق تھا آپ کے لوگ جو اس وقت لڑے وہ سب ہیرو تھے آج دوسرے لوگ جو لوگ اس وقت کہیں نہ کہیں کسی بھی سلسلے میں کسی بھی حساب سے اپنا آپ کو کہیں قید سمجھتے ہیں یا ان کو پروینس یا سٹیٹ یا کچھ دیش چاہیے ہوتا ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ ان لوگوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ازادی ان کو نہیں ملنی چاہیے وہ لوگ آتنگوادی ہیں جو آزادی مانگ رہے ہیں اور آزادی مانگنے والے جو گروپس ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں سارے آتنگوادی ارگنائزیشنز کی گروپ ہیں جو ان کو جا کر بوم کرو مارو پیٹو یہ کرو یعنی آپ کا حق ہے لیکن دوسرے کا حق نہیں ہے آزادی مانگنے کا میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں جو آزادی کے لئے اٹھے نا اس کو دے دو کیوں دے دو اس کو خود پتا چلے گا کہ وہ اس دیش کو یا اس سٹیٹ کو یا اس پروینس کو نہیں چلا سکتا ہے ان کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہوں گے ان کو خود سمجھ آ جائے گا کہ مل کر رہنا زیادہ شاید بہتر ہوتا ہے لیکن جب آپ کو چیز نہیں سمجھ آ رہی اور دنیا میں ہر ایمپائر ہر چیز کے ٹکڑے ہوئے ہیں روم بھی تو ایک ایمپائر تھی اور عثمان ایمپائر تھی جسے عثمان ایمپائر کہتے ہیں وہ بھی تھی ان سب کے ٹکڑے ہوئے ہیں جو یہ دیش نکلے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو لوگوں نے ازادیاں لیوی ہیں آپ کے کسی کے بھی دیش نے یہ بھی تو پہلے کسی کسی چیزوں کے حصے تھے تھی اب کوئی زندگی میں مانگتا ہے تو وہ ازادی نہیں وہ بغاوت کر رہا ہوتا ارے بغاوت پر اتر آئے وہ لوگ تو آتنگوادی لوگ ہیں لوگوں نے رول سیٹ کر دی کہ اب کوئی ازادی نہیں مانگ سکتا کوئی ازادی مانگے گا ہماری جو جتنی فرینڈلی دیش ہیں وہ سب ان کی آرمی وہاں پر بھیج کر بوم ماریں گے یہ کریں گے فلانہ کریں گے ٹم کھانا کریں گے یہ کیا مطلب ہے یہ کتنی عجیب سی یہاں پر آئرینی ہے کہ ہم ازادی ازادی چلاتے ہیں جب دوسرا ازادی مانگتا ہے تو ہم اس کو آتنگوادی کہہ دیتے ہیں ہم سیفٹی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے آپ کو سیف اور سیکیور کرنے کی پورا حق ہوتا ہے لیکن پھر ہم رولز بنا دیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور این ویپنز نہیں بناے گا کیوں کیونکہ ہمیں ڈر ہے ہمیں یہ چیزیں کننی ہیں کیونکہ ہم اسی طریقے سے کنٹرول کریں گے اور یہ چلیں یہاں پر چھوڑ دیجئے اس چیز کو چھوڑ دیجئے جب لوگ جن میں انسانیت آنے لگتی ہے جیسی وہ باکس سے نکلنے لگتے ہیں تو یہ جو آپ کے اوپر جو لوگ ہوتے وہ آپ کو واپس باکس میں پش کر دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ باکس میں دانہ ڈالتے ہیں اور آپ اس کو جا کر چھوڑنے لگتے ہیں اور وہ آپ کا باکس کا جو دھککہ بند کر دیتے ہیں یہ ٹرپ کیا جاتا ہے تو ہر چیز یہاں پر اگر آپ اوپرال پوری زندگی میں چیزیں دیکھیں وہ ٹرپ کرنے کیلئے ہوتی ہیں ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ ہونے والے ہیں لوگوں میں انسانیت آ رہی ہے لوگ اجاگر ہو رہے ہیں لو بھائی ان کو دوبارہ سے بے وقوب بناو ان کو چے بناو اور ہم دنیا پہ ایسی رول کریں گے یہ مجھے کبھی بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی پہلی بات ہے اگر کوئی اتنی بڑی خوفناک چیز تھی امریکہ نے کر ہیروشیما ناگا ساکی کی ہو گئی ہمیں اس ایکسپریمنٹ کی بات پتا چلی ہے کہ یہ خوفناک ہے یہاں پر ہم اس کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں نہ کہ تم پہلے یوکے فرانس چائنا اور رشیہ بنا لو پھر ہم سب پوری دنیا کیلئے رولز کریں گے اس کا مطلب ہے کہ تم لابی تیار کر رہے ہوں تم ایک ایک ایلیٹس کا گروپ بنا رہے ہو نا جان بوچ کے تو بن گیا اب اسی گروپ کے اندر یہی جو نو لوگ ہیں اس کے اندر بھی ڈیویزن آگئی ہے اس کے اندر ایک یو ایس کا سائیڈ ہے یو ایس اسرائیل کا ایک چائنا کا سائیڈ ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے یہاں پر کیا ہے کہ اس وقت جو سائیڈ ہے چائنا والا جو مین سائیڈ ہے ادھر وہاں پر رشیہ بھی ہے ادھر وہاں پر پاکستان بھی ہے نورت کوریا بھی ہے ٹھیک چار دیش وہاں پر پانچ یو ایس کی سائیڈ پر ہیں اس رائی سائیڈ پر ہیں ان کے بیچ میں اب بھی جو لیٹ کر رہے ہو چائنا کا سائیڈ کر رہے اس پاور کے حساب سے بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے میرے حال سے 800 900 کچھ فرق بنتا ہے وہ 5100 پر ہیں اور یہ جو ہیں چار 400 کی شد سمتھنگ کوئی ان کی figure ہے یعنی 7800 کا ڈیفرنس آتا ان کے بیچ میں تو یہ تب بھی لیٹ کر رہے ہے بات تو ہو گئی ختم اب چائنا نے کیوں اپنی سائیڈ پر ایسے لوگوں کو کھیچا انہی دیشوں کو کھیچ رہا جو جو ان پاور والے لوگ ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو وہ چیز اوپر کنی ہے یہ سب چیزیں یہاں پر یہ جنگ یہ ہے اصل میں جنگ کے لئے اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم ایک گھٹیا لوگوں کی اوپر بائیو پکس بناتے کیوں ہیں ہم ان کو ہیرو بنا کر اور اچھا یہ پوری فلم کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ خون میں رنگ گئے بھائی دوچھے پہلے ہی پتا تھا آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں آپ اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے آپ ایسی ہی چیز کو بنا لیتے یہاں پر ویکسین بنتی ہیں چھوری بن رہی ہوتی گن جو پتھے لوگ ہوتے ایسے لوگوں کو ہی رو بنا کر وا ہم کہتے دیکھو بھائی یہ انسپیوریشن ہوتی ان سے سیکھو یہ چیز ہوتی ہے ہمیں ایسا فزیسس بننا چاہیے ہمیں چیزیں انوینٹ کرنی چاہیے انوینٹ کے چکر میں تم لوگوں نے دوسرے کی مار ڈالی وہ وہ فرق نہیں پڑتا اگر یہ چیزیں انوینٹ ہی نہیں ہوتی آپ ایک چیز صرف سوچ لیں یہ جو آج کل کے ویپنز ہیں یہ اگر انوینٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے تو آج دنیا اتنی خطرے میں نہیں ہوتی جتنی آج دنیا خطرے میں ہے اب یہ پورا اے آئی کا سسٹم آ رہا ہے یا آپ اپنی ان ویپنز کو چھوڑ دیجی جو پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ اس سے بھی زیادہ خطر ناک ہے یہ نیو وغیرہ کو چھوڑ دیجی وہ اتنی دینجرس چیز آپ لوگوں کے لیے ہونے والی کہ آپ پتہ بھی نہیں اگر ہم تکنولوجی کی پیچھے نہیں بھاگتے ہم رکھ جاتے ہم کہیں پر بریک لگا لیتے کوئی وو ڈومینو ایفیکٹ ہوتا کہ کوئی پکڑ کر ایک بیچ میں سے ڈومینو نکال لیتا ہم کہیں رکھ جاتے ہم اپنے آپ کو contain کر لیتے تو آج دنیا اتنی تبھائی میں ہوتی جتنی ہوتی اگر ہم پھر بھی ان سے لڑ رہے ہوتے چھوٹی موٹی تلوار ہوتی تھی اس میں پھر بھی ایک لیمٹ تک نقصان پہنچا سکتے تھے اس کے لیے آپ کو فیس ٹو فیس آ کر ایک دوسرے کو ماننا ہوتا تھا ایک نے تو پکا ماننا ہوتا تھا یہ نہیں کہ آپ چھوٹی سی پھول جھڑی چھوڑ دیں ہوا میں اور اس میں لاکھوں لوگ مر جائیں ایسا نہیں ہوتا تھا نا وہ چیزیں رہتی نا وہ پھر بھی گھوڑے پہ جا کر چھوٹی موٹی چیزیں کر کر چھوٹی چاکو سے اسے کے قریب جا 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 مارنے والے انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے ہیں جب مارنا چاہ رہے آپ جس کو دور سے کتنے میٹر کھڑے ہو گولی چلاتے اور انسان کو مار دیتے آپ مرنے والے کا چہرہ نہیں دیکھتے کیونکہ آپ جو آپ نائٹ میرز آپ کو آنے لگتے ہیں یہ جن لوگوں مارنا ہوتا ان کے لئے بنائی گئی ہیں کہ ان کو گلت نہ ہو دور سے بوم چھوڑ دو دور سے میزائل چھوڑ دو دور سے گولی مار دو دور سے بندوق چلا دو تاکہ ہمیں دیکھنے والے شکل نہ دیکھیں ہمیں پتہ نہ چلے آج بھی آرمی دنیا دیش آرمی ہمیں دنیا نکال دیا جاتا یعنی وہ ریٹائر ہوجاتے ان کو آرمی سے نکال دیا جاتا یہ جو بڑی بڑی دیش آرمی آرمی سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے آپ یہ اس لئے بنائے گئے دور سے وار کرو تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس وار کرنے کا دنیا کو کیا نقصان ہو رہا لوگ کتنے دڑپ ہیں ٹھیک بم مار دیا پھڑ گئے لوگ جل بھن گئے مر گئے چھوڑو ہمیں کیا ہم نے تو نہیں دیکھا ہمیں خون نہیں دکھ رہا دفع کرو ہو گیا ہو گیا ختم ہو گیا اگر واقعی انسانیت ہوتی اتنا خوف اور اتنا پیار اور جو گھٹیہ ترین فلم کے اندر دکھائی گئی ہے تو اسی وقت اسی وقت اس پورے پروجیکٹ کو شت ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا نہیں ہم پہلے پاورفل بنیں گے پھر ہم دوسروں کے لئے شت ڈاؤن کریں گے اور آپ کو پتہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا سیریہ نے بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا لیبیا اور عراق نے کیا تھا عراق نے صدام کے انڈر کیا تھا لیبیا نے شروع کیا تھا سیریہ نے بھی کیا تھا آج تین تین دیشوں کو دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو ہے جنہوں نے نہیں شت ڈاؤن کرنا چاہا یا جنہوں کو بھی شد نہیں بنانے دیتے ایران بھی بنانا چاہ رہا تھا آج دیکھ لیجی ایران کے ساتھ کیا ہو رہا اور کتنے دیش ہیں ساؤت افریقہ پہلا افریقی دیش نکل کر آرہا تھا جو بنانا رہا تھا نہیں ہم کسی کو پاور فل نہیں ہونے دیں ہمیں پاور چاہیے ہم اپنے پاس رکھیں گے یہ بچے نہیں ہوتے جو میٹس کی بکس میں ہوتے ہیں پات سو کیلے کس نے کھا لیے وہ سب کیلے ان کو چاہیے باقی سب بھوکے مرے ہمیں ساری روٹی کھانی باقی سب دنیا کے لوگ بھوکے مرے ہم کھائیں پییں گے کیونکہ ہم ڈیزرف کرتے ہم کوئی پتہ نہیں ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں باقی بھوکے مرے یہاں پر آپ کے دیش کی سیچیورٹی سیفٹی ایمپورٹن ہے باقی دیش کو اپنے ڈراغ کر رکھتے ہیں ان کے لوگ بچارے سیف سیچیور نہیں یہ کیا چیز ہے یہ کون سی سیلیبریٹ کریں کہ ارے بھائی بندہ بڑا کوئی کمال کا تھا ہیرو ہے ہیرو ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اس ہیرو نے جا کر دنیا کی مار دی اس کی ایک invention سے اور پھر لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آگے پوری دنیا کو چوب بنانے کے لیے انہوں نے نے کہہ دیا ہم نے تو جرمنی کے ڈر کی وجہ سے بنایا تھا کیا آئیڈنی ہے یعنی تم نے بنایا تھا باقی کو ڈر نہیں ہے جرمن پر تم رکھ بندوق چلا لو اگر وہ مہا پر نازی تھا تو یہ پھر بندہ کیا ہے اس نے کیا نہیں مارا ایک ایک لوگوں کو جاپان یہ ٹرینیٹی ٹرینیٹی کرتے رہتے ہیں یہ تینوں کی یہاں پر نہیں تھی ٹرینیٹی ان تینوں نے آئنسٹائن نے شروع کیا فیزیسسٹ نے لاکر اس تیز کو کمپلیٹ کیا اور جو پریزیڈنٹ نے جا کر پھوڑ دیا یہ ان تینوں کی گڑ بندی نہیں ہوئی تھی یہ 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 لوگ کیا ہیں یہ کس گروپ میں آئیں یہ سب اوہ بڑے بھائی ہیروز تھے ہمارے لئے یہ سب گھٹیا لوگ سر پہ اپل گننے کی بجائیں اس کے سر پر پہاڑ گر جاتا زیادہ بہتر تھا شاید اس کی اکل ٹھکانے آجاتی ہم لوگ جن کو ہیروز بنا کر ہماری بڑی کرپٹڈ میں آپ حقیقت میں بتا رہی ہسٹری کو آپ جا کر اگر ہسٹری کی مسٹری کو کھولیں تو آپ پتا چلے گا پوری ہسٹری جو آپ کے سامنے وہ فیک ہے ہم جن کو ہیروز سمجھتے ہیں وہ اصل میں آتنگ وادی ہوتے ہیں جن کو ہم ویلن سمجھ رہے اور شاید اس چیز کو بھی نہیں آپ سمجھ پائیں گے میں جسٹری بھی نہیں کرے کیونکہ وہ بھی چیز جسٹری کرنے لائک نہیں ظلم ہوتا اور آپ اس کو کسی بھی طریقی سے جسٹری نہیں کر سکتے ہیں درم ذات پات دیش فلانہ ڈھمکانہ کوئی چیز میٹر نہیں کرتی لیکن آپ یہ دیکھ کہ جو چیز آپ کو دکھائی جاری ہے یہ جرمن کور تھے اور آج بھی امریکہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ مسلم نام کے اوپر آتنگ وادی ہیں بھئی لائو لیبیا میں آتنگ وادی عراق میں آتنگ وادی ایران میں آتنگ وادی سیریا میں آتنگ وادی تم جاؤ جا کر لوٹ ان کے ریسورس یہ کرو ہر چیز میں آتنگ وادی نو گیارہ میں تم نے خود کیا پوری دنیا کو آج پتا ہے نو گیارہ کے بارے میں پر کیا تھا آتنگ وادی تھے ہر چیز کے لیے امریکہ کو ایک کندھا چاہیئے جس کے جو اگلی باری یہ یہاں پر آپ لوگوں کی ہے میں بات کروں گی مجھے یاد ہے میں نے موڈی کے یویس وزیٹ کے اوپر بات کرنی ہے اور میں نے امبانی کے امبانی اور موڈی کا یویس وزیٹ کیوں تھا کس وجہ سے تھا اور اس سمعے پر انڈیا کی آپ لوگوں کو نہیں آئے گی آواز انڈیا کے انڈیا انڈیا کیونکہ زہای سی بات ہے آپ لوگ جس طریقے سے نیوز سنتے ہیں آپ کے جو بات آتی ہو فیلٹر ہو کر آتی ہے جسے امریکہ میں امریکن سیٹیزن سے پوچھ لیجی ان کے لئے بہت اچھی روز دنیا اسی طریقے سے کام کرتی ہے جو یہ لیٹرلی جو ہے میں ایک دفعہ بہت شروع میں اس چینل کے اوپر اسٹارٹنگ میں بات بولی تھی کہ جو سکسس ہوتی ہے اس کے لئے کوئی سیریاں نہیں ہوتی ہے اس کے لیے لاشے ہوتی ہیں ان لاشوں کی سیریاں بنا کر اوپر آگے سے لوگوں کو یوز کرتے ہیں جیسے یہاں پر سب سے بڑی کائر تا کی جو اگزامپل ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کو کنٹرول اسرائیل کرتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل نے سامنے سے نہیں آکر کنٹرول کرنا ہے وہ کائر لوگ ہیں پیچھے چھپکے رہیں گے امریکہ آگے رہے گا اسی طریقے سے جو پوری دنیا آپ کو لگ رہا ہوتے کہ فنانا ڈھمکانا لوگ کنٹرول کریں لوگوں کو پتہ نہیں کہ دس رچس فیملی دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں چھپ کریں کیونکہ سامنے آکر نہیں کریں یہ کائر ہوتے یہ چیز کی جاتی جو ٹوپ کے لوگ ہوتے نیچے کے لوگوں کو use کرتے شیلد کے طور پر شیلد کے طور پر آپ دیکھیں فلم کے اندر بھی اکثر ہوتا ہے جو ویلن ہوتا ہے ڈان وغیرہ ہوتا ہے جیسی اس کی اوپر کوئی ماننے آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی سائج سے چھمیاں کالے کرتوتوں کے لیے شیلد بنے مسلم بنے اس سے پہلے اور لوگ بنے افریکن بنے اب مسلم بنے اب آپ شیلد بنے یہ بنائی جاتی چیزیں آپ لوگوں کو پوری دنیا کو دکھائی جاتا ہے ہم تو معصوم تھے اس لئے اپنا نیوک پروگرام سٹارٹ کیا تھا کیونکہ جرمن بنانے جرمن نے کدو نہیں بنایا انہوں نے پورا بوم بنا کر اور جپان پھوڑ بھی دیا کس وجہ سے آپ جسٹی فائی نہیں کر سکتے اس چیز کو دنیا میں کسی کو بھی اب لوگ کہیں کہ رہے انڈیا میں بھی لوگ مرتے آپ اس کے میں کبھی بھی کسی بھی چیز کو جسٹی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں بندوق کس نے دیا وہ ہتھیار کس نے دیا ان کو پیچھے سے کنٹرول کون کر ہیں امریکن آرمی کے اندر بھی اویس آرمی میں بھی بیچارے چھوٹے سے فوجی بھی ہوتے ان کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے اگر بندوق نہیں سیلاتے ان کی چل رہی ہوتی کہ وہ فلاں فلاں لوگ آتنگ وادی ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور فلانا چیزیں یہ مت دیکھیں جو نہیں دکھ رہا ہے وہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پتا تھا ریڈ فائلز میں کیا لکھا ہے اس نیوک سے ریلیٹیڈ اس کیا حقیقت کیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے اتنا بڑا انہوں نے ڈراما کیا کہ وہ فیک لیٹر بنوا دی آئین سٹائن کا اس کیونکہ یہ لوگ سب فس رہے تھے ان کا امیج برباد ہونے والا تھا جب چیزیں برباد ہونے والی ہوتی نا تو کنٹرول کیا جاتا یہ دیمج کنٹرول ہوتا جو آج رونالڈو بھی کھر اپنی پارٹنر کے ساتھ میں نے بتایا بیچ میں نے بات کی تھی اس اس سیچویشن آرہی آج چیزیں چل رہی تھیں اٹلی پورتوگال وغیر دیمج کنٹرول ہوتا ہے یہ دیمج کنٹرول کیا جاتا ہے لوگوں کو نہ پتا چل رہے کہ حقیقت کیا چل رہی ہے اور اس کی بڑی چھوٹی سی اگزامپل ہے دو سیلبرٹیز ہوتے پتی پتنی ہوتے بوئی فرنڈ گرل فرنڈ ہوتے ان کی بریک اپ کی خبریں یا ان کی بیچ میں کوئی پرابلم آنے آنے لگتی ہیں تو ان کا دیمج کنٹرول ایسے کیا جاتے کہ فوراں وہ میڈیا پریس سامنے ہاتھ پکر آجاتے مسکرانے لگتے یہ کنٹرول ہوتا ہے کہ کل کوئی نیوز نکل کر آئے لوگ کہ نہیں کل پرسو تو بڑے پیار محبت میں ساتھ تھے چھوٹی سی چیز چیز ہے اور اوپری لیویل پر کنٹرول ہوتا ہے جو کس کو پتا یہ بات نہیں پتا آپ لوگ ریڈ فائل ساہی سی بات آپ لوگ آئی ساہی سی آپ کوشش کریں چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نکالیں تو آپ پتا چلے گا 9 11 کی حقیقت کی حقیقت آج جیسے جو ہرا بھرا رنگ برنگ جھنڈا ہے اب لوگوں کو سمجھ رہے ہیں جیسے ایک ووک موومنٹ ہے اس کے پیچھے بھی ایجنڈا چلتا ہے آپ آنکھیں کھولیں گی آپ کو ریڈ فائلز کی ضرورت نہیں آپ خود 1 پلس 1 2 2 2 2 2 شروع کر دیں گے یہ حقیقت ہے جو گھٹیا ترین فلم تھی انتہائی چے قسم کے فلم پہلے پلاسٹک ڈال کی فلم آتی جو ریل حقیقت دیکھتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی فلم آتی ہے جو ریل میں کیا ہونے والے ہیں یہ فلم انہوں نے نکال کر یہاں پر بتا دی ہے اور ان فلم کے تھو کیا ان کا ریزن ہوتا ہے کیوں سچ اور حقیقت بتاتے ہیں یہ وہ فلانا نمکانا میں مچ کے پر بعد میں بات کروں گی میں پچھلی ویڈیو میں دو تین لوگوں کو اس ٹاپک پر ریپلائی بھی دیا گا تو باربی والی ویڈیو کو جا کر دیکھنا سائیں پڑھ دیجے کہ میں الگ سے ویڈیو بنا کر آپ کھلیر کر دوں گی لیکن مجھے بڑا غصصہ مجھے آج تک زندگی میں چیز سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے کے لئے ازادی اس کا حق ہے لیکن اگلے کے لئے ازادی مانگے تو اس کا حق نہیں ہے وہ دیش کو توڑ رہا ہے یا وہ کچھ اور کر رہا رشیہ نے بھی توڑا دیش اس کے بھی ٹکڑے ہوئے یہ ہوتا ہے اور رشیہ پہلے تو رشیہ نہیں تھا وہ بھی ایک ایمپائر کسی جگہ کا حصہ ہوگا آج آج کے زمانے میں جتنے دیش آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہر کوئی کسی نہ کسی کی ٹکڑے میں سے نکلا ہے آزاد ہو کر تو تب سب کا حق تھا آج سب جو آزادی کیلئے کھڑے ہوتے ہیں سب باغی ہیں غدار ہیں آتنگ وادی ہیں ان کو ماننا ان کے اوپر ظن کرنا حق ہے کیونکہ وہ بغاوت کر رہے ہیں یہ کونسپٹ ہمارا سب سے گھٹیا کونسپٹ ہے اسی طریقے سے جو دیش نیوکلئر بنا چکے ان کا حق تھا ان کا رائٹ تھا ان کے رائٹ مائنڈ میں ان کے ہاتھ میں کنٹرول بہتر ہوگا لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہی دیش جنہوں نے جنہوں نیوکلئر سب سے زیادہ جو دیش ہیں اس میں وہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں آتنگ پھلا رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں دیکھے گا اور چھوٹے جب وہ بوم بنانے کی سٹارٹ کر رہے تھے ان کو ختم کر دیا گیا کیوں کیونکہ ہمیں پسند ہے پاور مجھے پتا ہے میں بات سے ریپیٹ کر رہی ہوڈیو کیونکہ لیکن میرا خون کھولا ہوئی جب مجھے اس سے آتے رہا میرے کان لال ہو جاتے میرے کانوں دھوان لٹرل نکلنے لگتا ہے ٹاپ مجھے میں تو تانی نکلتا ہوگا حقیقت میں کانوں کا تیمپریچر گرم ہو جاتا ہے جب میں کسی چیز کو لے جذباتی ہو رہی ہوتی ہوں آج میرا موڈ اچھا تھا لیکن ٹاپک ایسا تھا کہ گرم ہوگی مجھے حقیقت میں سرگرم فیل ہو رہا بہت جذباتی ہو جاتی جب میں بات کرتی ہوں نسے رگی جو ہوتی وہ پھول جاتی میرا پورا چہرہ فیرہ سطفل لال بھی ہو رہا دھوئیں دھوئیں جی سور کیونکہ مجھے غصصہ ہوتی جب میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں مجھ سے نائنصافی برداشت نہیں ہوتی شاید چیزیں چیزیں پھولا چیزیں بچے کو بھی بھائی 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 میں بات کروں گے سیکنڈ چینل کے پر بات کروں گے بات کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے چلیں بن کرتے ہیں سکون لینے دے مجھے تی گرم ہو گئی چلیں اگلی ویڈیو میرا خان سے کس کے اوپر کریں گے موڈی کی وزٹ کے اوپر کرتے ہیں شاید اگر موڈی کی نہیں تو میں سوشاند جو انڈیا میں تھا کیوں تھا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوا تھا وہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں گی میں دیکھتی ہوں وہ میں نے ٹاپ ٹھیک بیچ میں روکا ہوا تھا کیونکہ ہمارا پھڑا ہوا تھا برا میرا دل نہیں کہا رہا تھا اس انسان سے نہ ہوئے تو اس وجہ سے بات کروں گی اور میں بتاؤں گی جھگڑا کتنا پاگلوں والا تھا بڑا سی جیس کی سمکھتا ہے لیکن میں بتاؤں گی چلیں یہ آخری کی دو چار منٹ تو ایسی فضول بات ہے پر اس سے پہلے تک اگر آپ نے ویڈیو سن لیے اگر پوری سن لیے تو جو بام والی اموزی ہی وہ ڈال دیجئے کومنٹ سیکشن میں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ لوگوں نے میرا غصہ آخر تک دیکھا رہا ہے یعنی سن لیا ہے غصہ نہیں میری جذباتی پن ٹھیک ہے اور اور جو بھی پاگل قسم کی لوگ آ کر کومنٹس کرتے ہیں آج کل میرا بالکل دل نہیں کر رہا میرے پاس نا انرجی نہیں ہے لیٹرلی کہ میں آپ لوگوں سے بحث بھی کروں تو اگر میں لوگ یا کیوٹ لکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ میں سارکسکلی لکھ رہی ہوتی ہوں حقیقت میں میرا آج کل بلکل دل نہیں ہے جس نے جو آ کر بولتا رہا ہے میرا آج کل بلکل دل نہیں کر رہا ہے کسی سے بھی بحث کرنے کا میں ایک جھگڑے سے بہت تاؤں گوں ساتھ جلائے کا ایک میرا جھگڑا وہ ہے